بھارت نے اپنی پاتر آبادی کو دو سو کروڑ کرونا ویکسین لگا کر اس چطر میں میل کا پتھر چھو لیا ہے جسے کی بارہ ور سے ادھک آئیوں کے ویکتی بھی شامل ہیں نوول وائرس کے خلاف اتنے پرباوی دھنگ سے کام کرنے کے لئے پوری دنیا میں دیش کی پرشنطہ ہو رہی ہے بھارت نے نکیول اپنی ادھکان شاہبازی کا ٹیکا کرن کیا بلکہ بانگلہ دیش شریلنگ کا میاں مار جیسے کئی اندیشوں کو بھی ایسا کرنے میں مدد کی ہے حالانکہ دیش کے ٹیکا کرن ابھیانے لوگوں کو خود کو ٹیکا لگوانے سے روکنے کے لئے ٹیکے کی جھجک کو دور کرنے کا کام کیا ہے یہ جیسے کمکھ روپ سے آن لائن پلیٹ فارم کے مادہم سے غلط سوشنا دش پرچار اور افواہوں کے بڑھتے پرسار کی چلتے پر بھاویت ہے سائن ایلرجی ایسٹیما آئی ہاؤسپٹل کے کلینکل ایمینولوجسٹ ڈاکٹر ویجے ورد نے ٹی وی نائن کے ساتھ بات چیت کی اور ٹیکوں سے جڑے کچھ اپنے تھکوں کو خارج کیا ہے لوگ سوچے ہیں کہ کوویٹ بوسٹر کام نہیں کرتے کیونکہ ٹیکا کرن کے بعد بھی آپ کو سنکرمن ہو جائے گا کیا یہ صحیح ہے کوویٹ ٹیکا کرن لوگوں کی رکشہ کرے گا لیکن پوری طرح سے ٹیکا لگا چکے کچھ لوگوں کو ابھی بھی سنکرمن کا خطرہ ہوگا اس سے بریکتھو انفیکشن کہا جاتا ہے حالانکہ بینا ٹیکا کرن والے لوگوں کی تلنا میں ایک بریکتھو انفیکشن والے ویکتی کو گمبھیر بیماریوں کی ہونے کی سنبھاونا کم ہوتی ہے اگر آپ بوسٹر ڈوز لے لیتے ہیں تو یہ سنکرمردر کو اور بھی کم کر دے گا اس لیے ادھیک وشوہ سنیتہ اور سرکشہ شنشتد کرتا ہے پرکوشن ڈوز ملنے کے بعد لوگوں کو ماس نہ پہننا کتنا سہی ہے یہ سہی ہے بھلے ہی آپ کو بوسٹر ڈوز لگ چکی ہو یا نہیں بھی لگی ہے اور آپ کوئی دوا لے رہے ہیں کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی